سیتر عبدالقدوس وزنجورے وزیراعلا بلوچستان کے خلاف بلوچستان اسبلی میں تحریک استحقاق جمع کرا دی موقع پتنایا وزیراعلا نے میرے خلاف غیر محضر و الفاظ استعمال کیے بحیثیت سپیکر اور عوامی نمائندہ میرا استحقاق مجروح ہوا صوبائی حکومت پر تنقید کہا اس سے بتر حکومت کبھی نہیں دیکھی پارٹی میں رہتے ہوئے تبدیلی چاہتے ہیں اوپوزیشن کے ساتھ نیا وزیراعلا لائنگے آرمی چیف جنرل قمر جعبید باجوا کا نیشنل ریڈیو ٹیلی کوم کارپوریشن ہریپور کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو این آر ٹی سی میں تیار عالمی میار کے آلات سے آگاہ کیا گیا آرمی چیف نے الیکٹرنک وارفیر اور گراؤن سرویلنس لیبارٹریز کا اختتاہ کر دیا آرمی چیف کی این آر ٹی سی کو جدت پسندی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہان لارکانوں میں پاک سرزمین پارٹی کا جلسہ سربراہ مصطفیٰ کمال کا دبنگ ہتاب واضح کر دیا جب تک ہوں سندھ کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا سندھ میرا ہے اور پاکستان ہمارا ہے مہاجر اور سندھ کارڈ استعمال کرنے والے توبہ کریں یہ بھی کہا سندھ کو تقسیم کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیں گے مہاجر تقسیم نہیں چاہتا میں مہاجر ہوں ہم ایک ہو کر رہنا چاہتے ہیں ناراض ایمکیم کو منانے کے لیے حکومتی کوششیں حکومتی وفد کی متحدہ رانماؤں سے ایک اور ملاقات جہانگیر ترین کے گھر پر بیٹھک لگی حکومتی کمیٹی نے ایمکیم کے مطالبات پر پیش رفت کی صورتحال سے آگاہ کیا آج نیوز نے وہان میں موجود وقار خان اور بنی گالا میں موجود ان کی والدہ شازین خان کی بات کرا دی صرف اپنے ملک کے نہیں دوسرے ملکوں کے طلبہ کا بھی خیال رکھنا شازین خان کی اپنے بیٹے وقار کو ہدایت والدہ کی وزیر آزم سے ڈاکٹرز کی ٹیم چین بھیجنے کی اپی پاکستان بھر میں چین سے آنے والوں کی سکریننگ کا فیصلہ کرونا وائرس نیا جرسومہ ہے پاکستان میں تشخیص کی سہولت موجود نہیں مام نے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا کا انکشاف کہا مجتبہ کیسز کی تشخیص کے لیے چین ہنگ کاؤں اور ہالینڈ میں قائم تین لیبورٹری سے رابطہ کر دیا حکومت نے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ مسترد کر دی فردوس آشیق آوان نے کہا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں پہلے مشرف پھر امران اور اس کے بعد پی پی دور کی کرپشن کا ذکر ہے اس کے بعد نواز شریف کے دور میں کرپشن کو کم قرار دیا گیا ٹرانسپرنسی کی ایسی رپورٹ کو کون مانے گا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی بازگرش تیوان نے بھی سنائی دی سیلٹ میں سراج الحق نے کہا رپورٹ سے ملکی تشخص بری طرح متاثر ہوا اب آئیے میں بھی پاکستان سے پوچھ گرش کرے گا آئی جی سندھ کے تبادلی اور تائناتی کا معاملہ حتمی فیصلہ وفاقی قابینہ کی منظوری کے بعد ہوگا سندھ حکومت کے تجویز کردہ پانچ ناموں غلام قادر کھیبو کامران فضل مشتاق مہر انعام غنی اور سناؤلہ باسی کے ناموں کی سمری وزیر اعظم ہاؤس کو ارسال کر دی گئی وزیر اعظم آفیس اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے درمیان آئی جی کے معاملے پر مشاورت سندھ کو وہ آئی جی چاہیے جو ام قائم رکھ سکے آئی جی سندھ نا اہل ہے وزیر اعظم مراد علی شاہ کی خیرپور میں میڈیا سے گفتگو بولی وفاقی حکومت کے کارکردگی کا سب کو پتا چل گیا اب تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی شرمندہ ہوتے ہیں وزیر اعظم سندھ کا شہانہ پروٹیکول بیز گاڑیوں کے جلوس میں خیرپور پہنچ گئے مراد علی شاہ نے نواب علی وسان سے ان کی والدہ کے انتقال پر تحضیت کی شرجیل میمن اور مرتضی وحاب بھی وزیر اعلا کے ہمراہ موجود پنجاب میں آٹے کا بہران و قیمت کا تنازہ ختم نہ ہو سکا لاہور میں بیشتر چکیاں بند کھڑی چکیوں پر 68 روپے فکیلوں کے حساب سے آٹے کی فروغ اسلام آباد کے نان بائیوں نے روٹی کے قیمت بڑھانی کا مطالبہ کر دیا سکندر سلطان راجہ کو پانچ سال کے لیے چیف الیکشن کمیشنر مقرر کر دیا گیا سندھ اور بلوچستان کے ممبران کی تقروری کا بھی نوٹیفکیشن چاری نسار دورانی سندھ اور شاہ محمد جتوئی بلوچستان کے ممبر ہو گئے ان سے پوچھیں گا یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ یہ بتائیں آپ پہلی دفعہ سٹیڈیم میں آئے تو چہرے پہ آپ نے فیس پرنٹنگ کروائی ہویا کتنا ہے جو آئے کیا کتنا مزایا میچ میں دراصل لاہور کلندر کو اور حارس راؤف کو سپورٹ کرنے آئے تھا جس نے آج ایک وکٹ بھی لیا اور سب سے کم سکور کھایا میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان جیتی ہے اور حارس راؤف کو اچھی سپورٹ ملیا لاہور کلندر آپ یہ بتائیں جب چوکے لگتے تھی اندر تو حلہ گلہ ہوتا تھا لیکن جب کوئی بنگلہ دیش کا کھلاری جو ہے جب چوکا چھکا لگاتا تھا یا آؤٹ کرتا تھا تو اس کے بعد کیسا رسپونس دیا جاتا تھا کیا اس کے بھی برپورٹ جو ہے وہاں پہ حلہ گلہ خوب ہنجوائی کیا جاتا تھا سٹیڈیم میں جی بالکل ایسا ہی ہے جب بنگلہ دیش بھی کوئی چوکا چھکا لگاتا تھا یا کوئی آؤٹ کرتا تھا تو لوگ ویسے ہی رسپونس کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی پہ بہت خوش ہیں اور اپنے بنگلہ دیش بھائیوں کو بھی ساتھ اتنا ہی سپورٹ کرتے رہے ہیں بہت ہی مزہ آیا بہت ہی انجائی کیا میں نے اور خصوصا یہ بات ہے کہ پہنسواری ٹکٹ میں تو بہت ہی مزہ آیا بہت ہی انجائی کی ٹکٹ ہوتی ہے آپ یہ بتائیں آپ کہاں سے آئے تھے اور کتنے دوست آپ آئے تھے ہم دور سے آئے ہم چار پان دوست تھے اور میچ دیکھا ہے بہت مزہ آیا اور اندھا بھی یہی ہے کہ باکی ٹی میں پاکستان میں کھیلنے آئے پاکستان میں سیکیورٹی بہت اچھی ہے میچ دیکھ بہت انجائی کیا ہے اچھا جناب آپ یہ بتائیں آپ نے کتنا انجائی کیا میچ میں آپ کہاں سے آئے تھے کتنا دوست آئے تھے اور کس ٹیم کو سپورٹ کیا اور فیورٹ پلیئر کون تھا آپ کا سر بیسیکلی ہماری فیورٹ ٹیم تو پاکستانی ہے سپورٹ بھی اسی کیا ہے لیکن بابر آزم ہمارا فیورٹ پلیئر ہے لیکن چلے کوئی بات نہیں بیڈ لکھ اس کا نیکس ٹائم انشاءاللہ پرفارم کرے گا ہمیں بہت حافظ ہیں اس سے اچھا آپ یہ بتائیں بھائی آپ جو پینٹ کورٹ پہن کے اتیار ہو گیا آپ آئے تھے میں آئے دیکھنے کے لیے آپ نے کتنا انجوائی کیا ان کے خلاف تحریک کے استقاق جمع کرا دی ہے تحریک کے مطن میں عبدالقدوز بزنجو نے موقع اختیار کیا کہ وزیر اعلیٰ نے میرے خلاف غیر محذب الفاظ استعمال کیے بحثیت سپیکر اور عوامی نمائندہ میرا استقاق مجروح ہوا ہے اس وقت آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سپیکر بلوچستان اسیمبلی عبدالقدوز بزنجو نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک استقاق جمع کرا دی تحریک کے مطن میں عبدالقدوز بزنجو نے موقع اختیار کیا کہ وزیر اعلیٰ نے میرے خلاف گہر محذب الفاظ استعمال کیے بحثیت سپیکر اور عوامی نمائندہ میرا استحقاق مجروح ہوا ہے ادھر لارکانہ میں پاک سرزمین پارٹی کے جلسے میں سربراہ مصطفیٰ کمال نے دبنگ خطاب کیا انہوں نے واضح کیا کہ جب تک ہوں سندھ کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا مہجر کارڈ کھیڑنے والے توبہ کریں پاک سرزمین پارٹی کا لارکانہ میں جلسہ مصطفیٰ کمال سندھ اور وفاقی حکومت پر خوب گرجے برچے انہوں نے کہا کہ سندھ کے ٹکڑے کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیں گے ان کو ٹکڑے کرنے والوں کو نیست و نابود کریں گے سندھ میں مہاجر کارڈ استعمال کرنے والوں کو اور سندھ کارڈ استعمال کرنے والوں کو میں ایک دفعہ پھر دعوت دیتا ہوں کہ توبہ کرو اللہ کے آگے جھکو انہوں نے کہا کہ سندھ میں مہاجر اور سندھ کارڈ استعمال کرنے والوں کو توبہ کرنی چاہیے سندھ میں کرپشن کے باعث تھر میں بچے مر رہے ہیں ایک ماہ میں تین ہزار سے زائد لوگ ساگزیدگی کا شکار ہوئے سندھ میں ہر روز موت کا رکس ہے تھر میں بچے مر رہے ہیں اس ایک مہینے میں جنوری فروری میں تین ہزار سے زائد لوگوں کو کتے نے کاٹ لیا ہے ویکسین نہیں ہے وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جھوٹ جھوٹ اور صرف جھوٹ پر سارا نظام چل رہا ہے ریاست مدینہ کیا صرف پنجاب اور کے پی کے میں آ کر ختم ہو جاتی ہے ریاست مدینہ کا نام لینے والوں کیا تمہاری ریاست مدینہ صرف پنجاب اور خیبر پختن خواب تک آ کر ختم ہو جاتی ہے اور وہاں بھی کچھ پورا نہیں ہو رہا جھوٹ 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 اور صرف جھوٹ پر سارا کاروبار چل رہا ہے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وہ نہ تو کسی تبدیلی اور نہ ہی مہاجر کارڈ کا نعرہ دیتے ہیں بلکہ آئین میں ایسی ترامیم کریں گے کہ عوام اپنے حکمران خود ہوں گے مصطفیٰ کمال نے سندھی میں بھی خطاب کیا اور کہا کہ ظالم وہ ہے جو ظلم سہے پی ٹی آئی کے ناراض گروپ کا لاہور میں غزنفر عباس شیما کے سربراہی میں ایک اور جلاس ہوا جس میں کئی اہم امور زیر غور آئے ہیں مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور سلیم شیخ سے جی سلیم بتائے گا کون کون سے اہم امور ہیں جو زیر غور آئے ہیں جلاس میں جی ان کے جو اہم امور ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وزیرہ بنجاب ہے انہوں نے ان کے علاقے کے جو ہے وہ ترقیتی فنڈز فراہم نہیں کیا اور وہ ترقیتی فنڈز کی فراہمی کے لیے جو ہے انہوں نے یہ اجراز میں مرقد کیا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم وزیرہ بنجاب کو چاہتے ہیں کہ ان کو جو عوضہ ہیں اس کے مطابق جو ہے ان کو اختیارات ملے ان کو اختیارات نہیں ملے ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت جو تمام اختیارات ہیں وہ بیورو کریسی اپنے استعمال کر رہی ہے اور بیوروکریسی کو وہ جاتے ہیں کہ وہ اتنے ہی اختیارات استعمال کرے جتنے اختیارات بیوروکریسی کے پاس ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے وزیراعہ پنجاب کو بھی اختیار دلوانا جاتے ہیں اور ہم اپنے حلقوں کے لیے جو ہے سرکیتی فرنٹ جو ہے وہ فرام کرنا جاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے وزیراعظم کے جو ہے وہ وزیراعظم کے ساتھ ہیں وزیراعظم جس کو کہیں گے ہم اس کے اخواد رہیں گے ہمارا جو ہے وزیراعظم سے کوئی ایسا تعلق نہیں کیونکہ وزیراعظم کو جو ہے وزیراعظم نے نامزد کیا ہے اور جب سے وزیراعظم نامزد رکھیں گے ہم بھی وزیراعظم کے اخواد رہیں گے لیکن وزیراعظم کو جو اختیارات ہیں وہ دلوا کریں گی کیونکہ وزیراعظم کو اختیار ملیں گے تو پھر انہیں بھی اختیارات ملیں گے اور ترکیتی فنڈز بھی ملیں گے